یکم ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن بن چکا ہے کیونکہ اس دن پاکستان کو اندھیرے سے نکال کے روشیوں میں داخل کرنے والا سی پیک ایک اہم ترین منصوبہ مکمل ہوا اور ملک کو فائدہ دینا شروع ہو چکا ہے یہ منصوبہ ہے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن منصوبہ جی ہاں 660 کلومیٹر وارٹ مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن نے بزلی کے ترصیل شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق سی پیک کے فلاکشپ منصوبے 660 کے بھیے ایشوی دی سی لاہور ٹرانسمیشن لائن نے نیشنل ٹرانسمیشن انڈیسش کمپنی لیمٹیڈ انڈی ڈی سی اور پاک مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کمپنی پی ایم ایل ٹی سی کے مابین تیشدہ ٹائم لائن کے مطابق یکم ستمبر 2021 سے کمرشل بنیادوں پر بجلی کے ترصیل شروع کر دی ہے اگر اس منصوبے کی شروعات کے بات کرے تو پہلے مختلف والٹیجز لیولز پر بجلی کی ترصیل کے آٹھ مختلف کامیاب ٹیسٹ کیے گئے ٹرائل آپریشن کا 168 گھنٹوں پر ممبی آخری ٹیسٹ اور صلاحیت کے مظاہرے کا ٹیسٹ 18 اوگست کو کیا گیا یاد دیکھیں افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد پاکستان میں توانائی کے مسائل پر کابو پانا بہت اہم ہو چکا ہے کیونکہ یہ ملک دنیا کی فیکٹری بننے جا رہا ہے جہاں ہر چیز بنے گی اور روس سے چین تک تمام ممالی کے تجارت کا اہم مرکز ہوگا ایسے حالات میں یہ منصوبہ پاکستان میں توانائی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہم تنین منصوبہ ہے ملک بھر میں اقتصادی زونز بن رہے ہیں جہاں فیکٹریز لگ رہی ہیں خاص کر گوادر فری زون میں بہت سی فیکٹریز سے کام شروع کر دیا ہے لیکن پاکستان کو دنیا کا کارخانہ بنانے کے لیے یعنی پاکستان کو اس قابل بنانے کے لیے کہ یہ یہاں سویز سے لے کا ہوائی جہاز تک ہر چیز بنے ہر قسم کے انڈسٹری لگے بہت ضروری ہے کہ انڈسٹریل تورائیں کے ضروریات پوری ہوں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مٹیاری لاہور ٹرانسویشن لائن اہم تنین منصوبہ ہے ہم اس منصوبے پر پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن اپنے نئے آنے والے صارفین کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ پاکستانی تاریخ کا اہم ترین منصوبہ ہے جس سے شمالی پاکستان کو بجلی کی ترسیل دنیا کے بہترین ترسیل بن جائے گی اور پاکستانیوں کے بجلی کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے یہ منصوبہ پاکستان میں بجلی کے ترسیل کو آسان ترین بنا کر پاکستان میں توانائی کے مسائل کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے مٹیاری یعنی ہیڈرابا سے لاہور تک ٹرانسمیشن لائن منصوبے کی لاغت ایک اشارہ چھ پانچ آٹھ ارب ڈالر ہے یہ ڈائریکٹ کرن پر شڑنے والا پہلا ملک کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے سے دو ہزار دو سو بارہ افراد کو روزگار ملے گا اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان میں فرنس آئل پر شڑنے والے پرانے بجلی گھروں کے مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا اور یہ فضائی آلوگی میں کمی بھی آئے گی چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پہ کے تحت چھ سو ساٹھ کیوئے مٹیاری لاہور ہائے پاور ٹرانسمیشن کا یہ منصوبہ چار ہزار چار سو میگا وارڈ کی بجلی کی ترسیل کی فراہمی کو ممکن بنا سکے گا یہ ٹرانسمیشن لائن مٹیاری ہیڈابا سے بلو کی بھائے پھیرو لاہور کے نزیر کے علاقے تک تعمیر ہوئی جو گھوٹ کی رہیم گیار خان اور بہاورپور سے گزرتی ہیں یہ منصوبہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت ملک میں ہائے پاور ٹرانسمیشن کا پہلا منصوبہ ہے جس میں چینیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی انجینئرز اور مہرین کے بڑی تعداد نے حصہ لیا کرونا وبا کے باوجود اس منصوبے پہ کام کی رفتار میں کوئی کمی نہیں ہوئی یہ پروجیکٹ بناو اور چلاو منتقل کرو کی پالیسی کے تحت مکمل کیا گیا یہ منصوبہ پاکستان مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن کمپنی کے ملکیت ہے جو پچیس سال کے بعد انٹی ڈی سی کے حوالے کیا گیا پاکستانیوں کے لیے اس منصوبے میں بہت سی اہم باتیں ہیں جیسے کہ یہ ٹرانسمیشن لائن تھر کوئیلا پر منبی بجلی کے منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوگی پاکستان کے سبح سندھ کے ظلہ تھر میں کوئیلے کے وسیع زخائر موجود ہیں پاکستان کے جیولوجیکل سوے کے مطابق تھر میں کوئیلے کے زخائر تقریباً 175 بلین ٹن ہیں یعنی باہر سے کوئیلا خریدنے کی بجائے اپنے ملک کے زخائر کا استعمال کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کیا جائیں تھر کوئیلے کے زخائر اور پلانٹ نے پاکستان کو تولائی کی شعبے میں خود مختار بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا یاد اکھیں تھر سے حاصل شدہ کوئیلے سے بجلی بنانے کا کام اپرل 2016 میں شروع کیا گیا اس تھر کوئل پاور پلانٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے تو یہاں پہلے فیس کے تحت 2019 میں دو پاور پلانٹ سے 660 میگا وارڈ بجلی کے پیداواز شروع ہوئی جس کی لاغت فی یونٹ 11 روپے آئی جبکہ دوسرے فیس کے تحت 2021 میں مزید دو پاور پلانٹ سے اضافہ ہوا اور 1320 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جائے گی جس کے بعد فی یونٹ کی لاغت 9.6 روپے ہو جائے گی اور اسی طرح تیسرے فیس کے تحت 2022 میں مزید پاور پلانٹس لگائے جائیں گے مجموعی طور پر 3960 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جائے گی جس کے ساتھ ہی فی یونٹ کی پیداواری کی لاغت 7.2 روپے ہو جائے گی 2024 میں 528 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکے گی جس کے بعد فی یونٹ کا ریٹ 7.1 روپے ہو جائے گی تاہم 2030 میں فی یونٹ لاغت 4.9 ہونے کی توقع ہے دیوسرے طرف اب رینیوبل زرائے سے بھی بجلی بننا شروع ہو چکی ہے جلد پاکستان میں بجلی کے مجموعی بیداوار میں قابل تجدید زرائے سے حاصل ہونے والا بجلی کا حصہ 7 فیصد تک بڑھ جائے گا پاکستان میں اس وقت ہوا سورج کی روشنی اور دیگر متبادل زرائے سے بجلی پیدا کرنے کے مختلف منصوبوں سے 2000 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جاری ہی ہے متبادل تبانائی کے زیر تعمیر منصوبوں کی تکمیل سے بہت جلد مزید 850 میگا وارڈ کی بجلی کومی کریٹ میں شامل ہو جائے گی جن میں سولر، پن بجلی، ونڈ انرجی کے منصوبیں شامل ہوں گے ان منصوبوں کے تکمیل سے بجلی کی مجموعی کومی پیداوار میں متبادل زرائے سے حاصل ہونے والی بجلی کا 7 فیصد حصہ بڑھ جائے گا پاکستان کے اعلان کر چکا ہے کہ 2025 سکھ ملک انرجی میکس میں قابل تشتید دورائی کا 20 فیصد اور 2030 سکھ 30 فیصد حصہ مکمل ہو جائے گا پن بجلی کے پیداوار میں 30 سے 40 فیصد اضافہ متوقع ہے کئی پینل قوامی کمپنیز بھی پاکستان میں قابل تشتید دورائی سے بریچری بنانے میں درچسکیبی کا اظہار کر چکی ہیں حال ہی میں اس حوالے سے وزارت تورائی اور ایک جرمن ادارے جی آئی زیڈ کے درمیان معایدہ تیہ پایا جس کے تحر جی آئی زیڈ پاکستان میں قابل تشتید دورائی کے استداد کو بڑھانے کے لیے منصوبے کا آغاز کرے گا جس پر 21 لاکھ یورو ایک ارب 51 کروڑ 34 لاکھ روپے لاغت آئے گی اس کے علاوہ وہ ملک میں پہلی مرتبہ بڑے آبی زخائر کی تحمیر کا امنی آغاز کر چکے ہیں جن میں 4500 میگا وارڈ کا استدیا میر بھاشا ڈیم 800 میگا وارڈ کا مہمن ڈیم اور 4320 میگا وارڈ کا داسو ڈیم شامل ہیں ناظرین یاد ہے کہ پاکستان میں موجودہ بزلی کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی کمی نہیں بلکہ لوڈ مانشمنٹ کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے ملک پھر میں بجلی کی طویل غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے یاد ہے کہ سی پیکس صرف روڈز اور موٹرو ویس کا نام نہیں اس منصوبے کے مقاصد میں پاکستان کو اندھیروں سے نکار کر ترقی کی راہ میں ڈالنا بھی شامل ہے اس عمل میں تقریباً دو درجن پاور پلانٹس اور ڈائم کے منصوبے بنائے گئے جن میں سے دس منصوبے پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں جو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور اب پنچاب اور سندھوالوں کے لیے ایک بہترین نعمت یہ لاہور مٹریاری ٹرانسپیشن لائن منصوبہ مکمل ہو چکا ہے اس قدر مہارت سے بنائے گا کہ نئے ہونے والے تجربے کے دوران انٹی ڈی سی کا پورا نظام مستحق کم رہا ماضی میں لوڈ شیڈنگ کے پائز فیکٹریز کے علاوہ عام آدمی تک کاروبار ٹھپ ہوا لیکن اس ٹرانسپیشن کے تحت بزلی کے ترسیل شروع ہونے کے بعد جہاں عام آدمی کی زندگی میں ایک سکون آئے گا نہیں تجارتی دنیا میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوگا اب پاکستان دنیا کا ایک اہم ترین کاروباری مرکز بن گیا ہے یاد ہے کہ پاک فوج کے سربرہ کمر جاوید ضربت دس طریقے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے ایک نئے بیان میں کہا کہ سی پیک کے خلاف مضمون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہے حال ہی میں آئی ایس پیار کے مطابق آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے چینی سفیر نورنگ رونگ سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی افغانستان کی صورتحال اور علاقہ سیکیورٹی امور پر تبادہ خیال کیا آرمی شیف نے سی پیک کے خلاف تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کا عظم کا ارادہ کیا اس موقع پر چینی سفیر نے ختم میں امن و اس احکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اسی طرح افغانستان کے تناظر میں چینی سفیر نے پاکستان سے توان جاری رکھنے کا عظم کا اظہار بھی کیا پاکستان میں میرے شرط میں انقلاب کے لیے کاروباری منصوبے اور ان کے لیے توانائی کے تمام زخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے منصوبے اہم کردار ادا کریں گے ناظرین آپ سی پیک کے مٹیاری لاہور ٹرانسپیشن لائن منصوبہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں جو بھی راہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ اللہ حافظ